بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ حیریت سے ہوں گے آج میں خوروڑ اکڈمی کی طرف سے ایک نیو سیریز کے ساتھ ایک نیو سیشن کے ساتھ آپ کی حضمت میں حاضر ہوں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں انٹرولوجیکل ٹاپکس پہ اور انٹرولوجیکل ٹاپکس میں ہم ایڈیالیزم سکول کے اوپر بات کر رہے ہیں اس سے پہلے سیشن میں ہم نے ایڈیالیزم کی اوپر بات کی ایڈیالیزم بسکلی اس سکول ہے جو ایڈیال کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم انٹرولوجیکل ٹاپکس پہلے ہیں سٹڈی آف بینگ کر رہے ہیں کہ what is being, what is real, what is existence, what is value ان تمام چیزوں کو ہم ان کی مدد سے سٹڈی کرتے ہیں اور ان کی مدد سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس قویسچن کو ان تمام قویسچن کو فائنڈ کرنے کے لئے جو ٹورز ہے اس کا ہمیں پاتا چلے کونسی ٹھولز ہے جن کی مدد سے ہم ان کوسچنوں کو سول کرتے ہیں یعنی سولیوشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں سولیوشن کی فائنڈنگ کی ہم کوشش کرتے ہیں تو ان تمام کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ایڈیالیزم کے ایسے پہلے ہم نے ایڈیالیزم سکول کی بات کی اور آج ایڈیالیزم میں جو مادرن ایڈیالیزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کریں گے جو فلسفر ہے جس کو جارج برکلے کہتے ہیں برکلے کی اوپر ہم بات کریں گے برکلے کی فلسفی کی اوپر ہم بات کریں گے خاص کر ان کے کانسیپس کی اوپر بات کریں گے جس کے بیس پہ اس نے کلیم کی آج ایڈیال کی کلیم کی تھی ان کی ایک مشہور قوٹیشن ہے to be is to be pursued it is pursued by some mind is to be pursued to be is to be pursued it means کہ it is basically the perception by mind it is pursued by mind اب mind پرسیو کرتا ہے یعنی perception جو باڑی ایدھرس mind ہے تو it is one of the most important جو concept ہے اس کی فلسفی کی because he was ایڈیالیسٹ آپ ایڈیالیسٹ تھے آپ کی جو thinking ہے وہ ایڈیالیزم کی ہے تو بدلے matter can't exist according to برکلو except it is a form of mind یہ mind کے اندر ہے outside the mind nothing exists جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی main educating یہی ہے main point of views وہ یہی ہے the form جو ہے یا matter جو ہے only form of matter exist ہوتی ہے matter exist نہیں ہوتی ہے ہم درست دیکھتے ہیں ہم انسان دیکھتے ہیں ہم جانوات دیکھتے ہیں ہم buildings دیکھتے ہیں ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں ہم vegetables دیکھتے ہیں ہم plants دیکھتے ہیں ہم fruits یہ all چیزیں ج Portal کھ ان جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ آل چیزیں انلی فارمز ہیں اور یہ فارمز مائنڈ کے اندر ہے آوٹسائیڈ دا مائنڈ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں گاڑی کو چلتے ہوئی دیکھتے ہیں گاڑی چل رہی ہیں اب یہ گاڑی جو چل رہی ہوتی ہے اس کے جو مومنٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہ بسکلی منٹل فینامین آئے یہ گاڑی جو ہے ان کی فارم ہے مائنڈ کے اندر موجود ہے اس کو کہتے ہیں آئیڈیالیزم اور یہ برکلے آئیڈیالیزم ہے بکوز برکلے نے ریفیوزٹ کی انکار کی کہ میٹر کی میٹر کی صرف فارم ہے ایک مومنٹ کی فارم ہے میٹر کی جو مائنڈ کے اندر ہے اس لئے ہم انسانوں کو چلتے دیکھ سکتے ہیں جانوروں کو لڑتے دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کو جہازوں کو اڑتے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں یہ جو ہم ابزرویشن کرتے ہیں یہ جو چیزوں جس کو ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم ابزرویشن کرتے ہیں یہ اوہ مومنٹ کی کیپیسٹی اور کیپیبلیٹیز ہوتی ہیں جو کہ انسائیڈ دہ اور مائنڈ موجود ہیں یہ فارم انسائیڈ دہ مائنڈ موجود ہیں آؤٹسائیڈ دہ مائنڈ نتنگ اگزیسٹ مائنڈ سے آؤٹسائیڈ کچھ بھی نہیں ہے ہماری مائنڈ کی فارم سے ہم صرف ان چیزوں کو جانتے ہیں جو کہ ہم جن کے بارے ہیں جن کی فارمز ہماری مائنڈ میں موجود ہوتی ہیں اور آؤٹسائیڈ اپ دہ مائنڈ اگر ہم جائے تو ہم کسی چیز کو نہیں جلتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں ہوتے ہیں اب اس طریقے سے اگر ہم بھرک لے کے اسی تو بی ایس تو بی پرسیو کی بات کرتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں تو ان چیزوں کو جو چیزیں ہماری مائنڈ کو مائنڈ پرسیو کر لے اور ریالیٹی ہے اور ریالیٹی ہے کہ ان کی فارم ہماری مائنڈ میں موجود ہے ان کی پہلے سے ایک پیکچر بنی ہوتی ہے انسائل اور مائنڈ دیئر فور ان کی پیکچر کے بیس پہ ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں ان چیزوں کی پرسیپشن کرتے ہیں اب بھرک لے جب بات کرتا ہے سائنسٹیفک نالیج ہے آئل نالیج ہے تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں جو ہم باتیں کرتے ہیں جو ہماری انڈرسٹیننگ ہوتی ہیں وہ صرف اس لیور تک ہے اس حد تک ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہماری نوز ہے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہم نوز کرتے ہیں تو آل تینکس جو ہے دی آر مینٹلی کنسٹرکٹڈ ہے انسائیڈ دا مائنڈ ہے آوٹسائیڈ دا مائنڈ کچھ بھی نہیں ہے تو بی اس ٹو بی پرسیو یہ ون اف دا موسٹ امپارٹنٹ جو قوٹ ہے جو کہ بارکلے کا ہے جو کہ بارکلے نے کافی جگہوں پر قوٹ کی ہے اب دیکھو ہم آئی یہ کی بات کرتے ہیں آوٹسائیڈ دا ورڈ میں ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں ہم جاتے ہیں پہاڑ دیکھتے ہیں پہاڑ میں ہم مختلف قسم کے پہاڑے دیکھتے ہیں چانوروں کو دیکھتے ہیں تو ارکارنگ ٹو بارکلے دیس ٹنگ جو ہے آوٹسائیڈ ان کے کوئی اگزیسٹنس نہیں ہے دی آر بیسکلی انسائیڈ ان کی فارم موجود ہے انسائیڈ اور مائنڈ ہماری دماغ کے اندر ان کی فارم موجود ہیں دیر فور بی پرسیو دیم دیر فور بی ہی گاڈ دیر آئیڈیا اب سوال ہی بیدہ ہوتا ہے اگر اس طرح کی چیز فارم ہماری مائنڈ کے اندر نہ ہو کیا ان کی پرسیپشن ہم نہیں کر سکتے کیا ان چیزوں کو ہم پرسیوڈ نہیں کریں گی کیا ان کی پرسیپشن پاسیبل نہیں ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی میبھی فارم نہ ہو ہماری مائنڈ میں میبھی ہماری مائنڈ کے اندر ان کی کنسٹرکشن نہ ہو وہ کنسٹرکٹڈ نہ ہو تب اس صورت میں کیا ہوگا جب ان کی کنسٹرکشن نہ ہو جب وہ کنسٹرکٹڈ نہ ہو ہماری مائنڈ میں اب یہ جو question ہے یہ جو ideas ہے برکلی کہتا ہے کہ او چیزیں ہم جانتے ہیں جس کے بارے میں پیچھلے سے ہماری body ہماری mind کے اندر ایک picture بنی ہوتی ہے پہلے سے ہماری mind کے اندر ان کے بارے میں ایک paradigm بنی ہوتی ہے پہلے سے ہماری mind کے اندر ان کی ایک ships بنی ہوتی ہے اور جس چیز کی ship بنی نہ ہو اس کو ہم نہیں جان سکتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ جان سکتے ہیں اور یہ برکلی کے idealism ہے اس کو برکلی idealism کہتے ہیں اور یہ برکلی نے جب اس کو کمپوسٹ کی جب اس کو برکلی نے بنایا ہے اس system تو یہ ان کے idealism ہیں اب ہم اس کی بہت زیادہ position بھی کر سکتے ہیں oppose بھی جا سکتے ہیں ایک دخت ایک جنگل میں کہتا ہے اس کی آواز کیا اس کی آواز ہوگی یا نہیں ہوگی ان کی جنگل میں کوئی بند نہیں کہ اس آواز کو سن سکے کیا اس وقت اس کی آواز ہوگی یا نہیں ہوگی کیا ادھرہ گیر گیا تھا کیا اس کی observation کے لیے وہاں تو کوئی mind نہیں ہے برکلی صاحب تو یہ بات کر رہا ہے کہ mind کے اندر فارم موجود ہیں ان فارم کی ایک ترتیب ہے ایک order ہوتی ہے اس order کے مطابق ہمارا thinking system ہمارا جو conceptualization کا system ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا ہے جنگل جہا گیرہ بات ہے جو کوئی بھی بندہ نہیں ہے درخت گیرتے ہیں اب درخت گیرنے سے آواز بھی پیدا ہوگی دعا بھی اٹھے گا لیکن کوئی بندہ تو ہی نہیں تھا جس نے اس پناہ میں کو افسر کیا ہو کیا درخت گیرتا کیا واقعی وہاں درخت گیرتا ہے کیا وہاں جنگل میں بہت ساتھ جانور ہوتے ہیں کیا جانور کی وہاں ایک زندگی بھی ہے یا ایسی ہی باتیں ہیں کیا وہاں جانور کی ایک نیوٹریشنل ریکوائیمنٹی وہاں سے فل فیل ہوتی ہیں یا ایسی ہی باتیں ہیں اب اس طرح بہت سارے قویسچن ہوتی ہیں بہت سارے قویسچنز ہیں چل کے لیے ابزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے اور سمیں اس طرح ہی جو کھامواری ابزرویشن میں نہیں آتی ہیں اگر ایک چیز ابزرویشن میں نہ ہو ایک چیز کی منٹل میں مائن میں پہلے سے فارمز موجود نہ ہو تو ان چیزوں کو ہم کس طرح ابزرو کریں گے اس چیزوں کو ہم کس طرح دیکھیں گے اس چیزوں کے بارے میں ہم کس طرح نالیج حاصل کریں گے یہ one of the most important or difficult question ہے جس کا ہم نے answer جواب جس کا جواب ہم تلاش کرنی ہے جس کی جواب کے بارے میں ہم نے searching کرنی ہے اب چونکہ ہم basically ontology کے اوپر بات کر رہے ہیں بین کی اگزیسٹنس کی بات کرتے ہیں اور بین کی اگزیسٹنس میں پھر ہم ایڈیالیزم سکول کی مدد سے اس کو فائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایڈیالیزم کے مطابق اپزرویشن سیس پرسیپشن یہ ہول اتاٹی نہیں ہے کہ ہم ریالیٹی کو فائنٹ کریں اگر جب اپزرویشن سول اتاٹی نہیں ہے تو پھر پسچن یہ پائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ ورڈ ہے یہ جو ورڈ ہے یہ جو ڈیفرنٹ فینامیناس ہے جا کوئی مائی دینہ وہاں کی کانسنٹریشن کیس طرح ہوتی ہے وہاں کی ریالیٹی کیسے لائنے پہ ہے جنگل کی بات ہم نے کی جنگل میں جانور بھی ہے جنگل میں درخت بھی ہے جنگل میں چرند بھی ہے جنگل میں پرند بھی ہے ان کی کانسنٹریشن ان کو پرسیو کرنے کے لیے تو کوئی نہیں ہے تو ایکارنٹو بلکلے ایک پرسیو consisting کا موجود ہونا ہے ایک چیز موجود ہوتی ہے جو پرسیو کرتی ہے وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے جو پرسیو کرے وہاں تو کوئی ارگلیزم نہیں ہے وہاں تو کوئی انسان نہیں ہے جو اس کو پرسیو کرے جو اس کو دیکھے جو اس کے بارے میں آپ کیسے نہیں پردا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پہ درختیتی بھی ہے کیا وہاں بھی زندگی ہے ایک بندہ جاتا ہے دنیا کو ایکسپرورٹ کرتا ہے جنگلات میں جاتا ہے پہاڑوں میں جاتا ہے ہر جگہ گمتا پیتا ان کی پاس بہت ساری نالیچ ہے اور ایک بندہ اور بچائے کبھی گاؤں اپنی شہر سے باہر نہیں نکلتا ہے اگر آپ آئیڈیا کی آئیڈیلیزم کی باتیں ہو رہی ہیں اگر آئیڈیلیزم میں اگر برکلی کی یہ باتیں ہیں کہ پہلے سے پرسپشن ہوتی ہیں پہلے سے چیزیں فارمز موجود ہیں تو کیا اس کے دماغ میں یہ فارم نہیں تھی کیا یہ فارم صرف لوگوں کی میں ہے اگر سب میں ہیں تو سب کیوں ایکسپرورٹ نہیں کرتے سب کی انٹرسٹ پھر کیوں نہیں ہوتی ہے کہ ان کو ایکسپرورٹ کریں پھر سب کو ان کی ایکسپیرینس کیوں نہیں ہوتی ہے بعض وقت ہم ایکسپیرینس ہوتی ہیں بعض وقت ہم دیکھتے ہیں ہماری دماغ میں اچھانک ایکلیکس سے ہو جاتی ہے چلو جی آج پلاو کاتے ہیں چلو جی آج جاتے ہیں بریانی کاتے ہیں چلو جی آج کھاتے ہیں کباب کھاتے ہیں ابھی چھائی پیتے ہیں ابھی کوا پیتے ہیں یہ مختلف کلکس ہے اگر ایک چیز کی فارم ہی موجود نہیں ہے اب گاؤں میں کافی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا بہت ساری اسی کنسپٹ ہے جس کو ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہیں تو کیا اگر ان کی فارم موجود نہیں ہے ان کے بارے میں تو ہم کبھی بھی ان کے ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اس طرح چاہے اگر ہم بنائے اس میں یہ چیز زیادہ کریں یہ کم کریں تو چاہے بنیں گی ایک فارم ہے پہلے سے ایک فارم کی پہلے سے موجودگی ہوتی ہے تب بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تب بھی ہم اس کی طرف پڑتے ہیں اگر پہلے سے ایک چیز کی موجودگی نہ ہو تو کبھی ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے کبھی ہم اس کے بارے میں سوچنگی بھی نہیں سوچ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک آئیڈیا ہو اگر کسی دماغ میں آئیڈیا ہی نہ ہو تو سوچ نہیں بھی دو ہوتی اب برکلی تو بی ایس تو بی پرسیو کی بات ہو رہی ہے نیچر آف ورڈ کی باتیں کو کر رہے ہیں کہ نیچر آف ورڈز کے بارے میں ورڈز فینامینا کے بارے میں تو کیا تمام لوگوں کے مائنڈ میں یہی فینامینا آف نیچرز یہی نیچر الفینامینا یہی ورڈز فینامینا کیا تمام لوگوں کے فارم موجود ہے یا صرف سپیسیفک لوگوں کی مائنڈ میں یہ فارمز موجود ہے تو یہ ایمپارٹنٹ قویسٹن ہے یہ ایک قویسٹن ہے جو ہر ایک انٹرلیکچول فیلاسفر آسپ کرتا ہے فرام بارکلے سے ہم جب دیکھتے ہیں ریالیٹی صرف ان کے مطابق ریالیٹی صرف مائنڈ میں ہیں فارم کی ریالیٹی نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں پہ ہم جاتے ہیں اور ہم مختلف قسم کے کلز مترف رنگ بڑھنگ کی چیزیں مشاہدات کرتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہونالیج نہیں ہے کیا وہ ریالیٹی نہیں ہے کیا ریالیٹی کے لیے مائنڈ کا ہونا مست ہے تو ایک اڈیٹو بات لے مائنڈ کا ہونا مست ہے مائنڈ لازمی ہے اور پھر اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں تو ہیومن کی جو گریجوال ایک ڈیویلپمنٹ ہوتی ہیں ہیومن کی جو ایولیشن ہوتی ہیں اس پراسس سے انسان نہیں گزارنا ہے سٹیجس سے انسان نہیں گزارنا ہے جو لوگ ایکارڈن ٹو ٹائم ایکارڈن ٹو سوچویشن فیٹ ہو جائے وہ سروائیو کرتے ہیں جو لوگ سوچویشن میں میس فیٹ ہو جائے وہ ہتم ہو جاتے ہیں ان کی فنائی ہو جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں وہ ڈیسپیر ہو جاتے ہیں یہ پراسس کنٹینیو ہے یہ پراسس ایک کنٹینیو پراسس ہے اس ورڈ میں ہم ابزار کرتے ہیں اور اس پراسس کی یہ ریالیٹی ہوتی ہیں اور یہ ہیومن تیوری آف ایولوشن بھی ہے اگر اس تیوری کو دیکھیں تو وہ لوگ کیوں فنا ہوتے ہیں وہ لوگ ڈیسپیر کیوں ہوتے ہیں کیا ان کے مائنڈ میں یہ فارم موجود نہیں تھے اگر ان کے فارم میں موجود تھے تو پھر انسانوں کی یہ گروپ بندیاں کیوں ہیں انسان ایک لیول پر کیوں نہیں ہے یہ دیفرنٹ لیول پر ہیمین بینکز کو دیکھتے ہیں کوئی امیر ہے کوئی غارب ہے کسی کو طریقہ آتا ہے کسی کو طریقہ نہیں آتا ہے کوئی زیادہ ایکسپارٹ ہے کوئی لیس ایکسپارٹ ہے اگر سب میں یہ چیزیں موجود ہیں تو ایک جیسے ہوں کام کیوں نہیں کرتے ہیں ویریشن کیوں ہیں تو بی ایس ٹو بی پرسیو کی اگر بات ہے تو جیسے ہم موشین کیوں ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی ایسا ایمپل ہم لیتے ہیں تمام کمپیوٹر جو ایک ہی کمپنی کے برے ایک سپیسیفیکیشن ہوتی ہیں ایک جیسے ہوں کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے امریکہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں ہو لیکن انسان مختلف طریق سے افغانی جی ڈیفرنٹ ہے پاکستانی جی ڈیفرنٹ ہے امریکہ ڈیفرنٹ ہے ان کی سوچ جیفرنٹ ہے ان کی height different ہے ان کی color different ہے ان کی thinking different ہے ان کی periodities different ہے کیوں اگر ان میں پہلے idea of form same ہے idea of form ان کی presence ہے ان کی idea ہے پہلے سے چیزیں موجود ہیں تو کیوں نہیں کمپیوٹر میں ہیں کوئی بھی سفٹویر اگر ہرڈویر موجود ہے سفٹویر ہم انسٹال کر لے کام کرے گا انسان ایک ہی کلاس میں سب لڑکے ہوتے ہیں ایک exam میں اٹھادہ بیس ہزار سٹوڈنٹ آتی ہیں اس 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 میں اپیار ہوتے ہیں بامشت کلچت ہزار پاس ہوتے ہیں سارے کام پڑھ رہے ہیں سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے دن رات لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن finally چند کو کیوں کمیابی ملتی ہے ہر با کی کیوں بچ جاتے ہیں اگر idea of forms موجود تھے سب کے مائنج میں تو سب کو پاس ہونا چاہیے تھا کیونکہ سب نے کوشش کی تھی تو بی ایس تو بی پرسیو کی بات ہونی چاہیے تھی پیدا تو تو بی سب کی ایکویلٹی ہونی چاہیے تھی لیکن یہ اومین ایریاز ہیں جہاں پہ idealism کا جو سکول ہے اور بالکل یہاں پہ میننگ ریس ہو جاتا ہے جہاں idealism کا جو سکول ہے اپنے اپنے defense نہیں کر پاتا ہے ان کے defense کی power یہاں پہ weak پڑ جاتی ہے کیونکہ defensive position میں نہیں ہے یہاں پہ اپنے defense نہیں کر پاتا ہے اپنے defense نہیں کر سکتا ہے why what is the reason the reason is that کہ اب جب ہم reality کی بات کرتے ہیں through use of idealism کی جب ہم استعمال کرتے ہیں idea کی ذریعے سے جب ہم کرتے ہیں تو ان کے لئے whole reality idea ہے لیکن یہاں idea workable نہیں ہے idea کی workability کہاں ہوتی ہیں کب ہوتی ہیں یہ ایک question ہے جس کو ہم deal کریں گے یہ ایک question ہے جس کے بارے میں ہمیں معلومات ہمیں علم ہونے چاہیے کہ کہاں پہ idea workable ہے اور کہاں idea workable نہیں ہے idealism to be as to be possible کہ اگر ہم بات کریں تو یہ اونچ نیچ society میں کیوں ہیں یہ economic level پہ تقسیم کیوں ہیں ایک class کے اندر درجہ بند یہ کیوں ہیں grade کیوں ہیں different even ایک ہی parents کے بچوں میں بعض بچے جو ہے start لیتے ہیں بعض بچے جو ہے fail ہوتے ہیں بعض b بعض c کیوں same گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے same گھر کے اندر ہی اس کی ہوتی ہے اگر ان میں farms پہلے سے موجود تھے اگر ان میں پہلے سے same تو why they are not expressing this ability تو express کیوں نہیں کر سکتے ان کے expression کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے جب ہم reality کی بات کرتے ہیں real کی بات کرتے ہیں تو idealism کیلئے ایک اور tool استعمال کرتے ہیں idealist tool استعمال کرتے ہیں that is idea through idea they want to explore ideal realism real کو چاہتے ہیں یہ question عام طور پر کلاس پی میں عام طور پر most important question یہی ہے what is real real کیا چیز ہے عام طور پر اس question کے ساتھ ہم پیش بھی کرتے ہیں عام طور پر اس question کے ساتھ ہم daily routine life میں ہم اس question کو regulate بھی کرتے ہیں اسی question کے ساتھ آنا جانا اسی question کے ساتھ ہماری ایک relation سے رہتی ہیں عام لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ real کیا ہے sometime ہم اس کو real کے ایک خوضہ بتاتے ہیں فلا real ہے فلا real لیکن idealist کے مطابق real idea ہے باقی کوئی بھی چیز نہیں ہے to be as to be pursued بار 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 میں اس کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ برکلی کی جو تیسز ہے برکلی کی جو contribution ہے انہوں نے جس طرح سے contribution کی and the field of idealism میں idea کو ایک reality consider کر کے idea کو ایک whole reality مان کے idea کو ایک whole reality accept کر کے انہوں نے جس طرح build up کی کوشش کی جس طرح سے ان کی کوشش تھی کہ system کو build کیا جائے سسٹم کو promote کیا جائے تو ان کی یہ build up ہے انہوں نے جو building کی ہے جو build up کی ہے according to him اس کے سوچ کے مطابق یہ آئی جائے nothing else آئی جائے کوئی matter نہیں کوئی وجود نہیں وجود یت کے حلاف دیں اگر اس کو ہم مان لیتے ہیں اس authority کو ہم consider کرتے ہیں اس کو reality کو ہم accept کرتے ہیں تو question یہ پائدہ ہوتا ہے کہ اس universe میں یہ جو material object ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہم مختلف قسم کے colors دیکھتے ہیں مختلف ships دیکھتے ہیں مختلف numbers mind میں فارم کی صورت میں موجود ہے تو کیا یہ equally all human being میں ہے کیا all gender میں یہ چیزیں ہیں تو male اور female کے درمیان یہ difference کیوں ہے اگر یہ characteristics combine ہیں سب میں مختلف ہے سب میں یہ فارم موجود ہیں تو male اور female میں intellectual پہ یہ difference کیوں ہے male level کیوں different ہے from female یہ difference کیوں ہے اس کی reason کیا ہے اس کی وجوحات کیا ہے کس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہوں کس بیس پہ ہم اس کو differentiate کاتے ہے کس بیس پہ ان کی آپ اپس میں ایک group ہے سکر دوسری طرح سے ہے why کیوں تو ریشنل لسٹ sorry آئی جل لسٹ جوتے ان کی صرف اور صرف approach جو تھی idealistic بیس بھی تھی idealistic بیس پہ چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو explore کریں ان چیزوں کو explain کریں ان چیزوں کو بیان کریں اور ان کی behind جو ان کی اتارٹی تھی it was only idea ان کی لی تھی تو ان میں جو leading فلاسفات جس سکول کے ہم نے پڑھ لیں برکلے بھی ہے جس میں پلیٹو بھی ہیں یہ تمام ان کی leading فلاسفات ہیں اور تمام کی کوشش بھی تھی تمام contribution بھی کرنا چاہتے تھے اور ان تمام کی مقصد بھی ہے ایم بی ایٹی کہ final ایک ریالیٹی کو فائنٹ کریں final ایک ریال پوزیشن کی طرف جائے اور فائنل ریالیٹی کو فائنٹ کریں تو یہ جو سکول ہے سکول کو ہم idealism کہتے ہیں یہ سکول ہے جو سرچ کر رہے یہ سکول ہے جو فائنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہ ہم ریال کو ریالیٹی کو ہم فائنٹ کر سکے کہ what is ریالیٹی ریالیٹی کیا ہے حقیقت کیا ہے how ریالیٹی کو ہم فائنٹ کر سکتے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تین کیو اللہ حافظ